بلڈ یعنی خون ہماری زندگی کا سب سے اہم حصہ جس کے بینا زندگی لگ بھگ impossible ہے مطلب ہماری باڈی سروائیب نہیں کر سکتی ہے تو آئیے جانتے ہیں بلڈ یعنی خون کے بارے میں کچھ روچک جانکاریاں 10 facts about blood ایک انسان کے سریر کا اس کی وجن کا 7% لگ بھگ بلڈ ہی ہوتا ہے یعنی انسان کے سریر کے ٹوٹل وجن کا 7% اس کا بلڈ ہوتا ہے for example اگر ایک انسان کا وجن 100 کلو ہے تو اس کے سریر میں 7 کلو صرف خون ہے یعنی بلڈ ہے خون میں یلو کلر کا جو لیکویڈ ہوتا ہے یعنی درب پردارت ہوتا ہے اسے پلازما کہا جاتا ہے یعنی پورے خون کا 55%, 55% لگ بھگ پلازما ہی ہوتا ہے ایک ویسک کے سریر میں یعنی ایک آدمی میں لگ بھگ ایک لاکھ کلو میٹر بلڈ ویسلز ہوتے ہیں جو کی پورے سریر میں فیعلے ہوئے ہوتے ہیں اس کی لمبائی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پورے سریر میں ہمارے بلڈ کی کیا ایمپولٹنس ہے اور یہ کتنا لمبا ہے ایک سامان آدمی یعنی ایک سوست منصر کے سریر میں لگ بھگ 5.6 لیٹر بلڈ ہوتا ہے جبکہ ایک عورت میں صرف 4.5 لیٹر بلڈ ہوتا ہے یعنی اس بات سے ہم سمجھ سکتے ہیں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک عورت کے سریر میں پوروس کے سریر کے کمپیریزن میں کم بلڈ ہوتا ہے جنمے بچے کے سریر میں لگ بھگ صرف ایک کب خون ہوتا ہے یعنی نیو بون بیوی جو ابھی ابھی جنمہ ہے اس کے سریر میں صرف ایک کب خون ہوتا ہے اس کے بعد دھیرے دھیرے بڑھتا رہتا ہے جیسے جیسے اس کا وجن بڑھتا ہے بلڈ کو اگر ہم ڈیوائیڈ کریں تو اس کے تین کمپوننٹ ہوتے ہیں پلازما وائیڈ بلڈ سیلز اینڈ پلیٹ لیٹس اینڈ ریڈ بلڈ سیلز خون کا 55% حصہ پلازما ہوتا ہے جبکہ 44 یعنی 44% ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں اور صرف ایک پرسنٹ میں وائیڈ بلڈ سیلز اینڈ پلیٹ لیٹس آتے ہیں دان کی گئی یعنی ڈونیٹ کی گئی ریڈ بلڈ سیلز لال رکھت کلی کا صرف 42 دن تک رہ سکتے ہیں یعنی جو ہم بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں اس میں ریڈ بلڈ سیلز وہ صرف 42 دنوں تک رہ سکتا ہے اس کے بعد نہیں رہتا ہوئے دان کی گئی پلیٹ لیٹس 5 دن سے زیادہ نہیں رہ سکتے ہیں یعنی جو ہم بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں اس میں پلیٹ لیٹس جو ہوتا ہے وہ 5 دن سے زیادہ نہیں رہ سکتا یعنی اس کے بعد وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے دان کی ہوئی بلڈ پلازما ایک سال تک فریجر میں اسٹور کر کے رکھ سکتے ہیں یعنی جو ہم بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں اس میں جو پلازما کمپوننٹ ہوتا ہے وہ لگ بھگ ایک سال تک ہم اس کو آسانی سے اسٹور کر سکتے ہیں فریزر میں یعنی بلڈ میں تینوں کمپوننٹ میں سب سے زیادہ دیر تک سروائب کرنے والا کمپوننٹ پلازما ہے جو کی لگ بھگ ایک سال تک چل سکتا ہے انسان کے سریر یعنی اس کے باڈی میں صرف ایک ایسا حصہ ہے جہاں پہ بلڈ کی کوئی ریکوائرمنٹ رہی ہوتی یعنی بلڈ وہاں تک نہیں پہنچتا ہے اور اس کو جرورت بھی نہیں ہوتی وہ حصہ ہے ہماری آنکھوں کا کارنیا کارنیا کو بلڈ کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی اور وہاں تک بلڈ پہنچتا بھی نہیں ہے دنیا کی آبادی لگ بھگ سات سو کروڑ ہے اتنی بڑی آبادی میں ہر دو سکن میں خون کی جرورت پڑتی ہے اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی خون کی جرورت پڑے ہمیں اپنا بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہیے اور ہمارے شریر میں خون نیا خون بنتا رہے ہمارے چاہیے ہمارے چاہیے ہمارے چاہیے